السلام علیکم سیخ میں اخلاق احمد دبائی سے بول رہا ہوں سیخ میرا کوششن یہ تھا کہ مرنے کے بعد آدمی کے مرنے کے بعد اس کے لئے کیا سواب کیا کریں کہ اس کو سواب ملے کوئی مولانا بولتا ہے پس تین چیزیں اس کے لئے سواب ہے جو کر کے گیا ہے نیک اولاد اس کے لئے دباہ کرے اور دوسرا اپنے جندگی میں کچھ ایسا کام کر کے گیا ہو جو اسے پبلک کو فائدہ ہو تو کیا کچھ مولانا یہ بولتے ہیں کہ ان کے نام پہ صدقہ کرو کچھ لگاؤ ایسا کرو ان کے نام پہ تو کیا ایسا ہے وہ بہت کنفیجن ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو اسے ایک مجھے جو بھی ہے کیلئر بتا دیں حدیث سے جدا کر اللہ خیر السلام علیکم یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد میت کے حق میں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کون سی عبادت یا کون سا ایسا کام کریں کہ اس کو سوا پہنچ سکے ہیں بائیسہ فرماتے ہیں کہ الگ الگ لوگ الگ الگ طریقی باتیں کرتے ہیں مختلف علماء مختلف باتیں کرتے ہیں کوئی صرف تین چیز کو گناتا ہے کوئی کچھ اور چیز کو گناتا ہے تو صحیح کیا ہے تو دیکھیں اس کے بارے میں سب سے مشہور روایت جو صحیح مسلم میں ہے حدیث عمر 1631 وہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ حدیث اس مسئلے میں آپ کے سوال کے جواب میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے چنانچہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایتیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اِذَا مَاتَ الْإِنسَانِ اِن قَتَعَ عَنْهُ عَمَلُو جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے مندقتے ہو جاتا ہے یعنی اس کی عبادتوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے اِلَّا مِن صَلَا سَتِن سوائے تین کے یعنی ایک آدمی مر کے اس دنیا سے گیا تو بھی تین چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں سے اس کو سوا پہنچتا رہتا ہے مرنے کے بعد بھی وہ کیا ہے اِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ صَدقِ جَارِيَةٍ مرنے والا نے خود کوئی ایسا کام کیا جو اس کے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے تو وہ صدقِ جَارِيَةٍ یہ صدقِ جَارِيَةٍ کیا ہے یہ بہت حساس چیز ہے بہت ہی غور و فکر کرنے کے بعد اس کا ڈیسیزن لینا چاہیے آج کل بہت سارے مارکٹ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی ہر خرافات کو صدقِ جَارِيَةٍ بتاتے ہیں اپنی ہر بےہودگی کو صدقِ جَارِيَةٍ بتاتے ہیں مطلب یہ کہتے ہیں کہ آپ زندہ ہو آپ پیسے خرچ کرو یہ کام کرو آپ کے لئے صدقِ جَارِيَةٍ ہوگا ایسے لوگوں سے ہوشیہ رہنے کی ضرورت ہے تو صدقِ جَارِيَةٍ کوئی کھیل نہیں ہے کوئی تماشا نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی آپ کو بےوقوب بنا کے آپ کو اڑلو بنا کے آپ سے پیسے اینڈھکے اور صدقِ جَارِيَةٍ کے نام پر لگا دے تو ہو سکتا ہے میرے بھائی وہ آپ کے لئے صدقِ جَارِيَةٍ نہ بلکہ گناہِ جَارِيَةٍ بن جائے اس لئے کسی کے جھانسے میں مت آئی اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ ایسا کر کے جانا چاہتے کہ مرنے کے بعد بھی آپ کے لئے وہ ثواب کا ذریعہ بنے تو آپ بہت ہی پھونک پھونک کر قدم رکھئے کونسا ایسا کام ہے جس میں آپ پیسہ لگائیں تو پوری طرح سے آپ کو اتمنان ہو کہ ہمارا یہ پیسہ زائر نہیں ہوگا لیکن یاد رہے کہ اگر کسی شخص نے دین کے نام پر اسلام کے نام پر دین کا حوالہ دیکھے قرآن یا حدیث کا حوالہ دیکھے مذہب کا حوالہ دیکھے آپ سے پیسے مانگیں اور آپ کے اس پیسے کا کوئی غلط استعمال کیا اس کو لیول گرچے دین کا لگایا لیکن وہ دین کا کام نہیں ہے تو آپ کے مرنے کے بعد یہ آپ کے لئے صدقِ جاریاں نہیں بلکہ گناہِ جاریاں ہو جائے گا اس لئے بہت زیادہ احتیاط سے کام لیجئے بہرحال پہلی چیز ہے صدقِ جاریاں لیکن صدقِ جاریاں وحی کیجئے جس کے وارے میں سو فیصد آپ کو یقین ہو کہ اس سے ہم کو سوا پہنچنے والا ہے اگر آپ کو ذرا بھی شک ہے کہ یہ ایسا چیز علماء کا اوبجیکشن ہے ان کا اطراز ہے یہ چیز صدقِ جاری وہ آپ کے لئے وبالے جان ہو جائے گا آپ کے لئے تباہی بربادی بن جائے گی اس لئے اللہ کے واسطے ایسے لوگوں کے فریم میں نہ آئیں جو آپ سے پیسے آئٹھے دین کے نام پر اور آپ کی طرف سے کچھ ایسا گلت کام کر دیں جو مرنے کے بعد آپ کو گناہیں پھیجتا رہیں اس لئے صدقِ جاریاں جو خالص چائز کام ہے وہ آپ کریں دوسرا جو سب سے بیشٹ آپشن ہے مرنے کے بعد سوا پہنچنے کا حدیث کے الفاظ ہیں او علمین یون تفعو بھی کہ مرنے کے بعد علم چھوڑ کر جائے جس سے فائدہ پہنچے یہ جو حدیث میں تین چیزیں ذکر ہوئیں نا ان تین چیزوں میں سب سے بیشٹ آپشن علم ہے کوئی بھی آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ اپنے مرنے کے بعد کچھ ایسا کرے کہ مرنے کے بعد اس کا فائدہ پہنچے تو سب سے بیشٹ آپشن علم ہے علم سے مراد یہ نہیں پھلاں کیا کہہ رہا ہے دماغہ کیا کہہ رہا ہے علم سے مراد صرف قرآن حدیث کہہ رہا ہے ورنہ لوگ آج کل بہت ساری چیز کو علم دین کا نام دیتے ہیں بلکہ کچھ بے وقف یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ ہر علم علم دین ہے یعنی وہ علم دنیا اور علم دین کا کوئی فرق نہیں ہے ہر علم علم دین ہے انتہائی بیکاری کے ساتھ بات ہے تو قرآن اور حدیث کا جو علم ہے وہ الگ چیز ہے دوسری چیزوں کا علم الگ چیز ہے یہاں جو مراد ہے او علمین ینتف ہوگئی ہے اس سے علم دین مراد ہے کوئی دوسرے علم میں کوئی چیز پیدا کر کے گیا اس سے کسی کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے کوئی اچھی بھلا کام ہے تو چلو اس حد تک اس کے لئے ایک قصد کے جاری ہو سکتا ہے لیکن یہاں جو خاص مراد ہے وہ علمین ینتف ہوگی علم دین ہے قرآن پر کوئی کام کر کے چلا جائے حدیث پر کوئی کام کر کے چلا جائے انشاءاللہ اس سے اس کو فائدہ پہنس سکتا ہے اور یہاں پر یہ بات میں واضح کر دوں کی علم پر کام کرنے کا دو راستہ ہے ایک تو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم دیا ایک عالم ہے زید نام کا ایک عالم ہے اب وہ خود قرآن پڑھ رہا ہے حدیث پڑھ رہا ہے اور اس نے لوگوں کو سکھا دیا اپنے شاگرد تیار کر دیے اب اس کے یہ شاگرد جگت تک زندہ رہیں گے اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا اس کے شاگردوں نے آگے کسی کو پڑھا دیا تو چونکہ وہ جو چین شروع ہوا ہے اس کے ذریعے شروع ہوا ہے اس لئے وہ شاگرد کے شاگرد کے شاگرد وہ چین جتنا دور جائے گا صاحب کا ثواب ان کو ملنے کے ساتھ ساتھ اس بندے کو بھی ملے گا جس نے اس علم کو آگے پہنچایا ہے تو یہ ایک طریقہ ہے علمی صدقہ چھوڑنے کا کہ آدمی خود قرآن و حدیث کا علم سیکھے اور لوگوں کو سکھا کے جائے دوسرا طریقہ ہے کہ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو بھی ایک اور اپشن آپ کے پاس کہ جو صاحب علم ہیں جو قرآن پر کام کر سکتے حدیث پر کام کر سکتے آپ ان کو ہائر کر کے کوئی کام کرا سکتے یا کوئی آدمی ایسا کام کر رہا ہے تو آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ان کی مدد کر سکتے ان کی کیفالت کر سکتے ان کو آپ تنخواہ دے سکتے وہ اگر کوئی دوسرا کام کر رہے ہیں اپنی روزی روٹے کے لئے تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام آپ چھوڑیے ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں آپ بھی دین کا کام کیجئے اگر ایسا بھی آپ نے کیا تو مرنے کے بعد آپ کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا اور یہ واحد ایسی چیز ہے جس کا چین ٹوٹتا نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کوئی بھی کام کر کے جاؤں تو کب تک چلے گا پچاس سال دس سال سو سال اس کے ایک اینڈنگ ہوتی ہے جیسا صدقے جاریہ میں آپ نے کیا کیا آپ نے ایک کنواں خدوا دیا سب فائدہ اٹھا ہے یہ کنواں کب تک رہے گا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں کوئی دوسرے چیز بن گی ختم ہو گیا تو صدقے جاریہ جو آپ نے چھوڑا تھا وہ اینڈ ہو گیا سواب رک گیا لیکن علم ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی انتہا نہیں جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے آپ نے کچھ لوگوں کو بتا دیا اب وہ آگے اس کا چین بڑھتا جائے گا یعنی کوئی چیز جیسے امام بخاری کی مثال امام بخاری نے صحیح بخاری لکھ دیا کتنے سال ہو گئے لیکن یہ علم ختم ہوا نہیں یہ علم ہے اور قیامت تک انشاءاللہ یہ سب باقی رہے گا اور قیامت تک کتنے ہزاروں لوگ صحیح بخاری پڑھتے ہیں ہزاروں مسجدوں میں صحیح بخاری کا درس ہوتا ہے لوگ حدیث پڑھتے سناتے میبروں محراب پر حدیث پڑھتے سناتے یہ سب کا سواب پڑھانے والوں کو تو ملتا ہے یہ امام بخاری لیم لوگا ملتا ہے تو علم وہ فائدہ بن چیز ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے آپ کے لئے دعا کرے ان تین چیزوں میں یہی ایک چیز ہے جو مرنے کے بعد اس کا رشتدار کرتا ہے باقی جو شروع کی جو دو چیزیں ہیں وہ اصل میں خود میت کو کرنی ہوتی ہیں اپنی زندگی میں وہ کر کے مر چکا ہوتا ہے مرنے کے بعد اس کا سواب آتا رہتا ہے لیکن یہ تیسری چیز ہے اول دن سالیم لڑکا پیدا کیا وہ دعا کر رہا ہے تو یہ لڑکا پیدا کیا ایک کام تو اس نے کیا لیکن لڑکا جو دعا کرتا ہے وہ لڑکی کی اپنی عبادت ہوتی ہے اور اس کو سواب ملتا ہے تو بہت سارے جو اولاد ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے مرنے والوں کو کیا سواب پہنچائیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم کیا سواب پہنچائیں اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم کیا کر کے جائیں کہ اس کا سواب ہم کو ملتا رہے تو آپ تین کام کر کے جائیں ہر آدمی اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کیا کریں کہ ہمیں سواب ملے تو صدقے جاریہ کیجئے کوئی علمی کام کیجئے یا کرائیے یا شادی کیجئے نیک اولاد پیدا کیجئے یہ تین اوپشن ہے یہ کر کے آپ جائیں گے تو آپ کو سواب ملے گا اب اگر اولاد سوچتی ہے کہ ہم اپنے والدین کیلئے کیا کریں اپنے رشتداروں کیلئے کیا کریں تو ان کے لئے بیسٹ اوپشن دعا ہے کہ آپ ان کے لئے دعا کریں انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا دعا کے علاوہ اور کچھ بھی عبادتیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں جیسے آپ ان کی طرف سے حج کر سکتے ہیں ان کی طرف سے بعض علماء نے کہا صدقہ کر سکتے ہیں اس میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے امام نوی نے اجماع کا دعا کیا ہے لیکن بہرحال کچھ علماء نے اختلاف بھی کیا ہے تو ہم مرنے والے یہ مسئلہ اپنے والدین کیلئے کیا کر سکتے ہیں دعا کریں گے سب کا اتفاق ہے باقی کوئی اور کام کریں گے حج کریں گے مطلب ایک بار وہ بھی ایک بار ایک بار حج کریں گے دوبارہ حج کریں گے وہاں علماء کا اختلاف ہے لیکن دعا آپ زندگی بھر کرتے ہیں علماء کا اختلاف نہیں تو سب سے بیشٹ آپشن اگر آپ اپنے فوت شدہ والدین کیلئے کچھ کرنا چاہتے ہیں سب سے بیشٹ آپشن ہے آپ ان کے لئے دعا کریں خود انہیں ایک بنیں ان کے لئے دعا کریں آپ دعا کریں گے تو اس میں دونوں کا فائدہ آپ کا بھی فائدہ ان کا بھی فائدہ باقی جو دوسری بات آپ چاہتے ہیں کچھ پیسہ آپ کے پاس وہ ان کی طرف سے کچھ کریں تو اس پیسے کی ان سے عدہ آپ کو ضرورت ہے یعنی آپ کو خود اپنی فکر کرنی چاہیے تو آپ بجائے اس کے ہمارے اندر یہ عجیب چیز پیدا ہوتی جارہی ہے کہ ایک آدمی بالکل زندگی کو تماشے بنا کے مر گیا اب اولاد بیٹھ کے فیصلہ کر رہے کیا کریں ہم خود کیوں نہیں کر رہے تو یہ چیز ختم ہونے چاہیے ہمارے معاشرے سے ایک آدمی نے نمازیں چھوڑی زکاة نہیں دیے روزیں چھوڑے مر گیا اب اولاد بیٹھ کے فیصلہ کر رہی ہے کیا کریں اس کی نمازوں کا کیا کریں اس کی روزوں کا کیا یہ طریقہ ختم کیجئے اور ہر شخص کو پابند کیجئے کہ وہ آدمی اپنی عبادت خود کریں تو اگر اولاد چاہتی ہے کہ اپنے والدیں ان کے لئے کیا کریں تو اولاد دعا کریں بس اس کے علاوہ علماء نے اجاز دیا صدقہ کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں کریں وہ کر سکتے ہیں لیکن اس سے بہتر آپشن یہ دعا کریں اور باقی اگر اللہ نے اسے کچھ عبادت کرنے کی طاقت دی اپنے لئے کریں پیسہ دیا اپنے لئے کریں نہ کی دوسروں کے لئے لیکن دعا کرے گا تو وہ خود بھی کر رہا اس کو بھی سوا ملے گا اور والدین کو بھی سوا ملے گا تو دعا بہترین آپشن ہے اس کے علاوہ دوسری عبادت کے طرف نہیں بڑھنا چاہیے یہ خود آدمی کو زندگی میں کرنا چاہیے نہ کہ مرنے کے بعد والدین کو کریں تو یہ تفصیل تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اگر آپ اپنے والدین کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میرا مشہور ہے صرف آپ دعا کیجئے باقی کچھ مت کیجئے باقی کچھ اور کرنے کی طاقت ہے اپنے لے کیجئے آپ ماں باپ کے لئے صرف دعا کیجئے صرف دعا کیجئے باقی کچھ اور کرنے کی ہمت ہے خود کے لئے کیجئے اور یہی سب کو سکھائیے کہ ماں باپ کے لئے پہلے جو گزر کے ہم ان کے لئے دعا کریں اور کچھ اور پیسہ ہے طاقت ہم اپنے لے کریں گے یا ہر کوئی کریں یہ سب سے بہترین طریقہ جو میں سمجھتا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا امید ہے یہ مسئلہ آپ کے لئے واضح ہو گیا ہوا باپ کے لئے